محرم سے منسلک ایک بات وہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہنہ محرم ہے ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہنہ محرم ہے اور بعض روایتوں میں اسے اللہ کا مہنہ قرار دیا گیا ہے رمضان المبارک کے بعد کوئی اہمیت والا مہنہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہنہ محرم ہے اس کی تقدیس کے نتیجے میں اور اسی طرح اس مہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اور آداب سکھائیں ہیں ان میں سب سے اہم ترین چیز ہے دس کا روزہ رکھنا جسے ہم آشورہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے گناہ معاف کرتا ہے لیکن آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے التجا کی اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو نجات دی اور وہ دریائے نیل پار کر کے دریائے نیل سے آگے نکل گئے اور مصر سے چھٹکارہ پا لیا تو اس شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح شکرانے کی بات اگر موسیٰ کی اس واقعے سے ہے علیہ السلام تو ہم زیادہ اس کے کیا پابند ہیں ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں تو ہم بھی دراصل کیا ہیں اس کا روزہ رکھیں گے اور ساتھ میں اعلان کیا کہ یہ لوگ ان کی مشابہت نہ ہو جائے اگر میں اگلے سال رہا تو نو کا روزہ رکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارکہ میں نو کا روزہ نہیں رکھا کیونکہ روایتیں آتی ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس حیثیت سے سنت کا طریقہ یہ بنا اچھی چیز ہے جس سے ایک سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں بعض علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر نو دس اگاتار نہ ملے تو اگر دس اور گیارہ رکھ لینے میں بھی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے اور یہودی آشورہ کا ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف ہونا ضروری ہے اس واسطے نو فرمایا اگر کوئی بندہ نو نہیں رکھ سکا ہے تو وہ گیارہ ملالے تاکہ کیا ہے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے تو یاد رکھئے یہ روزہ اصل میں سنت روزہ مستحب روزہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ شرعن اللہ کے رسول کے زمانے میں سنت تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہودیوں سے پوچھنے سے پہلے ہی رکھتے تھے یہ اور بات ہے کہ آخری زمانے میں پوچھا گیا آخری زمانے میں یہ بات آئی بھی کہ یہ لوگ بھی رکھتے ہیں تو مشابہت نہ ہو اس واسطے نو کا اعلان کیا لیکن یہ دراصل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ رکھتے تھے اور بتایا بھی اس سے ایک سال کے گناہ ماف ہوں گے اب وہ اتفاق ساٹھ سال بعد بلکہ ایک سٹھ سال بعد کربلا کا واقعہ جب ہوا جب بہت ہی سمجھئے کہ کربناک ہے دردناک ہے مانتے ہوئے بھی ہم اس واقعے سے اس کو جوڑ نہیں سکتے کیوں یہ ساٹھ سال ایک سٹھ سال بعد ہوا اتفاقا وہ بھی دس محرم تھا اتفاقا ورنہ تو دس محرم کی اہمیت یہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے اتفاقا جب کربلا ہوا اور حضرت حسین شہید کیے گئے وہ دن بھی دس محرم تھا بس یہ اتفاق کو ان بدبختوں نے شیعوں نے اس کو اتنا اچھالا کہ اہل سنت کے اندر بھی اس کی اہمیت کو جاگر کر دیا اور یہاں تک کہ اس کے بدعات انہوں نے ایسے ایسے قائم کر دیئے کہ بہت بڑا سنیت کا طبقہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی کربلا سے متعلق ہے محرم احترام والا مہنہ ہے وہ بھی کربلا سے ہی متعلق ہے یہ فلاں فلاں واقعات جو ہیں یہ بھی اصل میں کیا ہیں کربلا کی وجہ سے ہی محرم مقدس ہے تو یاد رکھئے نہ یہ غم کا مہنہ ہے نہ اس میں کالے کپڑے پہننا ہے نہ میاں بیوی سے ملنا حرام ہے نہ چھادی کرنا حرام ہے یہ تمام چیزیں بالکل بھی بدعات میں شمار ہوں گی اگر کوئی دین کا حصہ سمجھ کے کرے گا میرے بھائیو اچھی طرح یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جو تقدیس دی ہے وہی کر سکتا ہے اپنے منمانے طریقے سے کسی دن کو کسی وقت کو کسی مہنے کو کسی سال کو کسی کیا ہے نام کو مقدس نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ رب العالمین اس کی اہمیت نہ بیان کر دے تو یہاں پر غم منانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ ہے اصل اس کے اندر شرعاً وہ جائز اور مستحب چیز جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے